ابدالکلام آجاد مسائل مین آف تا انڈیا سادھارن جیون اور سدھارن سخشیت ایسے تھے ابدالکلام آجاد بچپن میں اکفار بیشنے والا بیکتی آگے چل کر بھارت کا راست پتی بنا انہوں نے مسائل سے لے کر سیٹلائٹ تک لانچ کیا ان کا پورا نام اول پاکر جنرل بردین عبدالکلام تھا ان کا جنم پندرہ اکٹوبر 1931 کو رامیشورم میں ہوا یا ایک تمیل مسلم پریوار سے سممندن تھے ان کے پتہ مسجد کے امام تھے اور ماں ایک سادھارن گرینی ان کے پتہ کے پاس ایک نوکہ تھی جس سے وہ لوگوں کو ندی پار کراتے تھے کلام کے تین بھائی اور ایک بہن تھی کلام اپنی سرل جندگی تتہا عدبود وقتتو کے قارن جانے جاتے تھے ایک ویگیانک جس نے کبھی ٹی وی نہیں خریدا ساڑھے چھے سے سات بجے اٹھنے کا ٹھیک سمیں اور رات کو دو بجے تک سونا ان کی دن جریا تھی کلام کے پوروچ بہت امیر تھے پر دیرے دیرے یہ سمرددتہ ختم ہو گئی ان کی جمینے اور ویپیار دیرے دیرے ختم ہو گیا کلام کے جنم تک ان کا پریوار پورا گریب ہو گیا تھا کلام بچپن میں ہی اکوار بیشنے کا کام کرنے لگے وہ ایک سادھارن ویدیارتی تھے پر گنیت میں ان کی دلچسپی بہت تھی سکیچ ہائی سکول میں سیکنڈری کی پرکشہ کے بعد ویتیرہ چپل لی گئے اور سینڈ جوسف میں داخلہ لیا انیس سو چوپن میں فیجکس میں گریجویشن کیا انیس سو پچپن میں مدراز چلے گئے اور ایرو سپیس انجنیرنگ انہوں نے مدراز انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے کی کلام انڈین ائر فورس میں جانا چاہتے تھے پر ایک پوزیشن سے وہ رہ گئے مدراز سے پڑھائی کرنے کے بعد وہ انکوز پر کمپنی سے جڑ گئے یہاں انہوں نے وکرم سارا بائی کے عدن کام کیا یہ جانے مانے سپیس سائنٹس تھے انیس سو انسٹر میں کلام کا اسرو یعنی انڈین سپیس ریسرچ اورگنائیریشن میں تبادلہ ہو گیا یہاں پر پہلے انڈین سیٹیلائٹ لانچ ویکل یعنی ایس ایل وی ایس میں پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے کلام نے اکیلے ہی راکیٹ پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کر دیا انیس سو ستر میں بہارے سرکار کے انومتی کے بعد یہ کام شروع ہوا انہوں نے پروجیکٹ ڈیویل اور پروجیکٹ ویلینٹ پر بھی کام کیا پردان منطری کی سائتہ کے بعد ان کی ایرو سپیس پروجیکٹ کو گتی ملی بہارے سرکار نے کلام کو اچھ مسائل پروگرام کے لیے پروساہید کیا کافی سارے مسائل پروجیکٹ میں شامل ہونے کے قارن انہیں مسائل من آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے پتھری اور اگنی مسائل کو بنانے میں کلام کا بہت بڑا یوگدان ہے انیس سو باون سے انیس سو نیرنوے میں وہ نردیشک اور پوکھرن پرمانو یوجنا سے بھی جڑے اس پرمانو پریکشن کے بعد ان کی پرسیدی بہت بڑھ گئی دس جون دو ہزار دو کو انڈی اے یعنی نیشنل ڈیموکریٹک نے کلام کا نام راست پتی کے لیے لیا سماجوادی تتک کانگریز دونوں پارٹی نے اس کا سمرتن بھی کیا اور وہ بھارت کے گیارویں راست پتی بنے ان کو نو لاکھ سے جیادہ ووٹ ملے ان کو بھارت کا سب سے بڑا سمان بھارت رتن دیا گیا اس کے علاوہ پد مویبوشن سے بھی وہ ششوبت ہوئے راست پتی پت سے ششوبت ہونے کے بعد وہ شیلونگ انڈور اور احمد آباد میں ویزیٹنگ پروفیسر بنے وہ کئی پدوں پر ششوبت ہوئے دو ہزار بارہ میں انہوں نے ووٹ کین آئی گیو مومنٹ چلایا یہ کار اکرم بھرستہ چار کو ختم کرنے کے لیے تھا کلام نے انڈیا دو ہزار بیس ونگس آف فائر یونائیٹڈ مائنڈز پست کے لکھی جو بہت پرسید ہوئی ستائی چولائیز دو ہزار پندرہ کو شیلونگ میں کریٹنگ لائیویبل پلینٹ ارث پر لیکچر دینا تھا اسی سمیں چھ بچ کر پینتیس منٹ پر ان کی طبیعت خراب ہوئی اور سات بچ کر پنتالیس منٹ پر ان کی مرتی ہو گئی عبدالکلام سبھی ورک کے لوگوں کے لیے پریڑنا کا شوت رہے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے